بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید کا ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے جس کے بعد اس وقت آپ دیکھیں کہ پر ملک میں ایک تشویش کی لہر ہے اور اسی حوالے سے ابھی ہر طرف سے تحریک انصاف کسی رہنماوں کی طرف سے بھی پیغامات آ رہے ہیں سب لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں کیونکہ مراد سعید صاحب کا پتہ بھی نہیں چل درہا کہ وہ کہاں ہیں اور خود ان کا جو آخری ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے قتل کرنے کے حکمات جاری کر دیے گئے ہیں اور مراد سعید صاحب اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح عرشد شریف کو شہید کیا گیا بلکل اسی طرز پر مجھے قتل کیا جا سکتا ہے اب مراد سعید عرشد شریف شہید کے قریب ترین دوستوں میں بلکہ بھائی سمجھا جاتا ہے اور عرشد شریف شہید بھی ان کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے تھے اب بھی یہ خبر بھی آئی کہ عرشد شریف شہید کی والدہ بھی بہت زیادہ مراد سعید کے بارے میں فکر مند ہے یہ بھی کہا گیا دعویٰ کیا گیا کہ جی عرشد شریف شہید کیا لاب ٹاپ ان کا موبائل جن لوگوں کے پاس ہے یا ہو سکتا ہے ان میں مراد سعید کے نام لیا گیا یہ تک ہوتا رہا مراد سعید نے جب سے عرشد شریف شہید ہوئے ہیں اپنے ڈسپلی پکچر پر ان کی تصویر لگائی ہوئی ہے اکثر ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں اب مراد سعید نے جو آخری ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اس میں وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا میرے قتل کے احکامات جاری کر دیا گئے ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا قصور کیا ہے کیا میں بتا رہا ہوں کہ ہم مزید شہادتیں نہیں چاہتے اب آپ دیکھیں اس وقت ٹاپ ٹرین ٹوٹر پر آئی ایم مراد سعید یہ چل رہا ہے اور آج ارشد شہید کے حوالے سے بھی سیمنار تھا وہاں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا اب ہوا یہ ہے کہ جب یہ بات سامنے آئی اور یہ خبریں پھیل گئیں کہ کہیں خدا نخواستہ مراد سے قتل تو نہیں کر دیا گیا کیونکہ اب یہ ہے کہ پلاننگ پوری سامنے آگئے اور بلکل اسی طرح سے وہ بات کر رہے ہیں اسی طرح کا پیغام دے رہے ہیں جس طرح کا ارشد شہید نے اپنی شہادت سے پہلے دیا تھا وہ یہ بات کرتے رہے تھے اور آپ دیکھیں تو مراد سعید جب یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو پیچھے سے لگ رہا ہے کہ وہ پیچھے کوئی پردہ ہے کہ وہ اپنی لوکیشن بھی ڈسکلوز نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو اتنا خطرہ ہے کیونکہ یہ واضح طور پر حکامات ہیں کہ اب اس کو نہیں چھوڑنا زندہ یا مردہ یہ بات کی جا رہی ہے اور خود یہ کہہ رہے ہیں مراد سعید یہ کہہ رہے ہیں کہ زندہ یا مردہ مجھے پکڑنے کا کہہ دیا گیا ہے اب عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب پر قاتلان حملہ ہوا اور اس سے پہلے ایک بیانیاں بنایا گیا تھا کہ توہین مذہب کا اور یہ سب کچھ اور آپ دیکھیں کہ یہ وقار ستی یہ وہ صافی ہیں جنہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی جس میں دکھایا گیا کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے یہ عمران خان آپ اس کو ووٹ کریں گے اور پورا گرافکس کے ساتھ اور پوری ویڈیو تھی اب وہی وقار ستی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی خطرنا کھیل ٹوٹر پر انہوں نے پوری ایک یعنی چار ٹویٹس کی ہیں اس پر لکھتے ہیں باقبر ذراعہ نے انکشاف کیا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے ایک اور اپنے ایک یا دو سیاسی رہنماؤں کے خلاف جھوٹے اور مصنوعی فلیگ آپریشن کی منصوبندی کر رہی ہے ایسی صورت میں فوڈ پوائزننگ یا کسی بھی پارٹی لیڈر کی ٹارگٹ کلنگ کا ٹارگٹ کلنگ یا اسے زخمی کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی اس ممکنہ سازج کو حقیقت بنانے کے لیے آسان حدف مراد صعید ہو سکتے ہیں واضح رہے کہ پی ٹی آئی نے پہلے ہی اپنی قیادت کارکنوں کو ملگیر ہرطال احتجاج کی تیاری کرنے کی عدائت دے رکھی ہے ان کی کوشش ہے کہ کسی صورت ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جائے جو حالات کو مزید گمبیر بنا دے ذرا نے یہ بھی بتایا کہ پی ٹی ایم کا ایک وفاقی کابینہ کا رکن وفاقی حکمت کی تمام اندرونی معاملات معلومات پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کے ساتھ شیر کر رہا ہے جس کا نام جلد سامنے آنے والا ہے اب یہ وقار ستی اس طرح کی بات کریں کچھ اور لوگ بھی بات کریں اب اس میں پی ٹی آئی اور کئی اور لوگ یہ خدشہ ذائر کریں کہ یہ تو پلان ہے اور یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جی اگر مراد صحید کو ختل کر دیا جاتا ہے تو کسی اور پر ایزام نہ دیا جا سکے یہ کہا جائے جی ہم نے پہلے کہہ دیا تحریک انصاف ایسے کرے گی تحریک انصاف ایسا کرے گی مراد صحید کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے کہ مران خان صاحب نے اپنے جانشین کے بارے میں جو بات کی کہ جی اس کا تعلق سٹوڈنٹ ونگ سے ہوگا انصاف سٹوڈنٹ فیڈرشن سے تو اس میں مراد صحید سے ریفیس نظر آتے ہیں اور مراد صحید تو مران خان کے بڑے قریب رہے ہیں جب جب ان کی جان خطرہ آیا ان پر اٹیک تو وہاں رہے تو یہ اب اس طرح کے خچات تحریک انصاف کی طرف سے ظاہر کی جا رہے ہیں کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں صرف اس لیے ہیں کہ اگر مراد صحید کو مار دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کسی پر الزام نہ آسکے وہ تحریک انصاف پر ڈال دیا جائے جس طرح ارشد شریف کے آپ دیکھئے اشادت میں بہت سی باتیں کی گئی تھیں مران خان صاحب پر قاتلان حملہ ہوا تو کہاں گا جی مران خان نے خود ہی کرایا ہے یہ سب باتیں ہیں آپ دیکھئے اب اس حوالے سے اسی ٹویٹ پر قاسم سوری صاحب نے سابق قومی سملی نے کہا ہے وقار صحید کو جواب دیتے ہوئے اسی صحافی ٹاؤٹ کے ذریعے مراد صحید پر جان لیوہ حملے کے لیے بیانے بنایا جا رہا ہے جس کے ذریعے پہلے چیرمن مران خان پر قاتلان حملہ کروانے کے لیے توہین مذہب اور توہین رسالت کی جھوٹی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی ساری قوم جانتی ہے کہ ان سب کاروائی اور بدماشوں کے پیچھے پھر وہ آگے شیئر کرتے ہیں ایک لنک ٹویٹر کا اچھا جی اسد اوپر کہہ رہے ہیں جس طرح مران خان پر قاتلان حملے سے پہلے ایک جھوٹا بیانی بنایا گیا تھا کہ کوئی مذہبی شدت پسند ان پر حملہ کرے گا وہی بیانیاں اب مراد سعید کے بارے میں شروع بیانیاں شروع کرنے والے کردار بھی وہی اور لگتا ہے منصوبہ مندی کرنے والے کردار بھی وہی مراد سعید ایک محبت وطن پاکستانی ہے قوم بازے طور پر عمران خان کے اس نیڈر سپاہی کے ساتھ کڑی ہے زرتاج گل تحریک انصاف کے رانوہ صاحب ایک وزیر انہوں نے کہا ہے ڈاکٹر وقاس نواز یہ امریکہ میں ڈاکٹر بھی ہیں اور وائس پریزنٹ ہیں جو پاکستان اسوسیشن ہے امریکن کی امریکہ میں پاکستانی اسوسیشن پاکستانی اس کی اسوسیشن کے وائس پریزنٹ ہیں یہ لکھتے ہیں مراد سعید کی ویڈیو کے حوالے سے ہی اور یہ جو خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے قتل کیا جانے والا ہے اس کی پلاننگ ہو چکی ہے اور اب اس پر عمل درامت ہونا ہے اور اس سوالے سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کیا جائے گا طریقہ انصاف پر ڈالا جائے گا طریقہ انصاف اور وہی لوگ جو عمران خن پر قاتلہ ہم لے کے پہلے کہہ رہے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ انصاف ہی یہ کرے گی کام یعنی یہ ہر طرف سے خدشہ آیا کہ ان کو قتل کیا جائے گا اب الزامات اس طرح کے دونوں طرف سے ہیں ڈاکٹر وقاس جو پاکستانی کیونٹی کے وائس پریزنٹ امریکہ میں لکھتے ہیں آج مراد سعید کی آواز میں مجھے عرشد شریف اپنی جان کو خطرے کا اظہار کرتا نظر آیا لہجہ مختلف تھا لیکن صدمہ وہی نظر آیا آواز میں امید تھی لیکن انہوں آنکھوں میں بھلا دیے جانے کا خدشہ نظر آیا کہ مجھے بھلا دیا جائے گا اور یہ کہ جی پھر یہ مراد سعید نے کہا ہے اگر کچھ ہو گیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں مراد سعید نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی جد و جد زائلی رکھ رہی ہیں جس لیے میں نے کہا جو بات میں کرتا رہا ابھی سواق میں جو دھماکہ ہوا تھا اس کے بعد مراد سعید بڑے کل کرائے کہ جی یہ بہت غلط ہو رہا ہے انہوں نے مختلف جگہوں پر ایک ہی وقت میں ویڈیو خداپ کیا اور بہت زیادہ وہ دیکھا گیا اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہو رہی ہے کورل میٹنگز میں اور اس طرح سے کوئی بات کرتے ہیں کیا ارشد شیف شہید جن لوگوں سے رابطے میں تھے آخری رابطہ جن سے ہوا ان میں مراد سعید تھے تو کیا وہ بتا چکے تھے کہ کن سے خطرہ ہے مجھے وہ ایک خط بھی لکھ چکے ہیں بتا بھی چکے ہیں ان کی والدہ نے بھی بات کی تو اب مراد سعید کیا لوگوں میں جا کر وہ باتیں کر رہے تھے اس ودا سے اب وہ کہنا ہے کہ جی وہی لوگ ان کو ختل کرنا چاہتے ہیں بہرحال اب وقاس نواز یہ کہتے ہیں کہ جی ارشد مر گیا یہ ابھی زندہ ہے مراد سعید بھی زندہ ہے یار پاکستانیوں یہ کیسا رجحان بن گیا ہے کہ بندہ بولتا رہتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے اور سب ہوا میں اڑاتے رہتے ہیں بندہ مر جاتا ہے پھر سب نوہ کرتے ہیں اور تیس دن بعد سب بھول جاتے ہیں پھر سے کوئی اور جب جان کے خطرے کی بات کرتا ہے تو وہی تھٹھا یعنی اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے وہی غفلت اور وہی نفسہ نفسی یوں یہ چکر چلتا رہتا ہے کیا بے حصی کی یہ سائیکل یوں ہی چلتی رہے گی قوم سے درخواست ہے ارشد کو کھو دیا خدا رہا مراد کو بچا لیں بہت چپ رہ لیا اب تو آواز اٹھا لیں کیونکہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے تو یہ اب بات جناب ہو رہی ہے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے ان کے افیشل ٹوٹر ہنڈر کی طرف سے شیئر کیا جا رہا ہے اسلامباد کے سکول کالجز اور انیویسٹیز کے طلبہ کا مراد سعید سے یکجہتی کا اظہار میں بھی مراد ہوں مجھے بھی اٹھا لو قاسم خان صوری نے ایک تصویب شیئر کیا ہے مراد سعید کا جرم کہ وہ شیئر دکھا رہے ہیں اور اس کے آگے ایک بچہ ہے اور وہ کھڑا ہے ڈٹ کے مراد سعید کی جان کی فازت ملک کے حکومتی اور ریاستی داروں کا فرض ہے مراد سعید کو اپنے ملک اپنے سواد کے ام کی فکر ہے اور ام کی خواہش کوئی جرم نہیں علی محمد خان صاحب نے یہ بات کی ہے ٹی وی پر امار مسعود سعید صافی ہیں وہ کہتے ہیں جی اطلاعات آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے ہی کسی شخص کو نقصان پہنچا کر اس کا زمین حکومت پر ڈالنے کا منصوبہ تیار ہو چکا ہے اس لئے ہدایت بھی دی جا چکی ہے اس کے نتجے میں ملک میں انتشار اور جلاو گھراو کی فضا پیدا کی جائے گی اور بلنخوامی طور پر حکومت پاکستان بندام کیا جائے گا شفا یوسف زعی صافی ہیں وہ امار مسعود صاحب کا جواب دیتے ہوئے ایک لکھتی ہیں Is there a link between this tweet by امار مسعود صاحب and why I am مراد سعید trending Please let's not forget how زلے شاہ was murdered through police brutality 26 injuries on his body according to post-mortem report by a government hospital and pinned on خان and company کہتے ہیں کہ یہی کام ہوا تھا کہ زلے شاہ قتل کر کے اس کے بعد الزام عمران خان اور طریقہ انصار پر ڈال دیا گیا تھا عمران ریاض خان کہتے ہیں مراد سعید نے ایسا کیا جم کیا جو زندہ یا بردہ پکڑنے کے لیے خبریں دگردش کر رہی ہیں اس نے تو ریاست اور اپنے لوگوں سے وفاداری کی ہے لاشیں اٹھانے سے بہتر آواز اٹھانے کو قرار دیا ہے کیا امن مانگنا اب جرم ہے اس طرح تو پھر خیبر پختونخواہ کے ہر نوجوان کو گرفتار کر لینا چاہیے تو یہ جناب باتیں ہو رہی ہیں یہ ریاکشن دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کو افضو ماند رکھے حالات بہت خراب ہیں اور جب بندہ خود اس طرح کی بات کر رہا ہے خدشات کا اظہار کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو سکیروٹی فرام کی جائے لگتا یہ ہے کہ وہ اور زیادہ خطرے میں آ جاتا ہے تو اب اس وقت تحریک انصاف میں بڑی تشویش ہے اوورسیس پاکستانیز میں بڑی تشویش ہے پاکستان بڑی تشویش ہے آپ دیکھیں ٹاپ ٹرینڈ اس وقت یہ بن چکا ہے اب کچھ لوگوں کا ان سے رابطہ بھی نہیں امراض سعید کا کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی وہ منظرنامے سے بھی ادھر ادھر ہیں کچھ کہاں ہیں کس حال میں ہیں کچھ پتا نہیں چل رہا تو اس وقت سے بھی تشویش بڑھتی چلی جا رہی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ